حمامت المدینہ گرم گرم چپس ہوں آپ کے پاس اور اس قسم کا منظر ہو سامنے تو کیسے جو ہے پھر یہاں پہ آپ کو سکون اور رہات نہیں ملے گی یہاں پہ ایک نئی چیز میں نے دیکھی ہے آئس کریم اجوہ کی اجوہ تک کہ تمہاری اجوہ اس طرف جو ہے پندرہ ایسے جو ہے کشک بنائے گئے ہیں اس کو عربی میں یہاں پہ کشک بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے مدینہ کا کبوتر کا جو ہے ایک وہ بنا ہوا ہے یہاں پہ ایک اوپن مارکیٹ ابھی کھلی ہے مدینہ میں نہیں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علیہ نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں زبیر ریاض اور آئیے آپ کو جو ہے حمامت المدینہ مطلب مدینہ منورہ کی جو کبوتر کہ یہ آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں تو آئیے جو ہے میں آج آپ کو اس کو وزٹ کراتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کو آئیڈیا بھی جس نے بھی دیا ہے بہت زبردست آئیڈیا دیا ہے اور یہ جو راستہ ہے میں آپ کو گیٹ نمبر بھی بتا دیتا ہوں تین سو تین تیس پین تیس چون تیس چھتیس نمبر گیٹ جو ہے مسلد نبی کا بیک سائیڈ سے جو سید شہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی مقام پر شہدہ احد کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اسی راستے پہ جو ہے یہاں پہ خوبصورت سی مرکیٹ بنی ہوئی ہے تو آئیے میرے ساتھ میں آپ سب کو لے کے چلتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں سارے جو ہے زوار اکرام اس وقت مغرب کی بعد جو ہے یہ ٹائم ہے زوار اکرام جو ہے نماز پڑھ کے سارے ماشاءاللہ واپس آ رہے ہیں اور اس طرف جو ہے تقریباً تیس جو ہے مختلف وَعَلِكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ جَنَابَ کیا آلہ ہے خریص ہے طبیعت صحت مزاج اچھا آپ وَعَلِكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ کیا آلہ ہے خریص ہے کیا نام ہے تاج رسول تاج رسول ماشاءاللہ آپ کا ہمان حضور چھوٹا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے آپ کا ماشاءاللہ کیا خدمت کر سکتا ہے آپ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ تو یہاں پہ کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں پاکستانی بھائی مل گئے تھے کہتے ہیں ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو یہاں پہ اس مارکیوٹ میں دکھاتا ہوں کیا کیا چیز موجود ہے یہاں پہ بیسیکلی جو ہے آئیڈیا یہ ہے کہ اس طرف پندرہ ایسے کشک بنائے گئے ہیں کشک کا مطلب ہوتا ہے یہ جو چھوٹی دکان ہے اس کو عربی میں یہاں پہ کشک بولتے ہیں تو آپ ذرا بتائیے گا کہ جو ہے اس کو آپ لوگوں کے ہاں یا آپ کی زبان میں جو ہے اردو میں ایسے چھوٹی سی دکان کو جو ہے کیا بولتے ہیں تو یہ جو پندرہ دکانیں ہیں اس طرف سے اس میں سارا جو ہے فوڈ ہی فوڈ ہے آپ کو مدینہ کے مختلف فوڈ جو ہے یہاں پہ ملیں گے اور اس طرف جو ہے یہ جو آپ کو یہ طرف نظر آ رہی ہے یہاں پہ مدینہ کی جو مطلب مختلف چیزیں ہیں گفٹس ہیں وہ آپ کو سارا جو ہے اس طرف ملیں گے یہ پندرہ تو سامنے جو ہے تین سو تینتیس نمبر گیٹ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیملیز اور زوار کرام جو ہے آئس کریم اور کھانے پینے کی آپ کو یہاں پہ ہر چیز ملے گی ہم بھی کچھ لینے کی کوشش کریں گے یہاں سے کچھ لیں یہاں پہ جو ہے اس طرف دیکھیں یہ جو ہے جوس بغیرہ یہاں پہ سلاش بغیرہ اور فروٹ بغیرہ بھی بک رہے ہیں کھانے کے لئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے میں کوشش کروں گا کہ چیک کروں کہ یہاں پہ پرائس جو ہے وہ نارمال ہیں یا زیادہ ہیں مطلب بنسبت مجھے اچھا اس کا مجھے نہیں پتا کہ اندر بھی کیا پرس کیوں کہ میں پیتا نہیں ہوں لیکن یہاں پہ ابھی ہم کچھ مختلف چیزوں کے پرائس معلوم کرنے کوشش کریں گے یہاں پہ آئس کریم وغیرہ بھی ہے لیکن میرا دل اس وقت کر رہا ہے چپس کا سامنے چپس بھی تھی میرا دل اس پہ کر رہا ہے کیا خیال ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کباب بن رہے ہیں اور یہاں پہ سینڈویچ ہے پانچ لیال کی کباب کی شکران کلاحافظ اچھا مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز موجود ہے سلام علیک دنیا العصائر یہاں پہ جو ہے اصیرات طبعییہ صح یہاں پہ جو ہے سارے فریش جوز ہیں اور یہ ایک برینڈ ہے مدینہ کا دنیا العصائر یہاں پہ کم العلبہ العصیر اللہ براکہ الصغیرہ کم طیب کدر شوئی ملشن بس ان نصور اچھا یہ دیکھیں آپ یہ فریش جوز ہیں مختلف قسم کے یہ پانچ ریال کے اور کبیر اللہ فوق بعشرہ اور جو اوپر جو بڑا گلاس ہے وہ دس ریال ہے تقریبا نارمل پرائس ہی ہے تقریبا وہی پرائس ہیں جو کہ مین سٹیٹی کے اندر ہیں یہاں پہ بھی وہی پرائس میں آپ کو چیز مل رہی ہے شکرا اچھا یہاں پہ اس طرف دیکھتے ہیں یہاں پہ سلام علیک اشعین دکھو ایس کریم ایس کریم بالعجوہ اچھا یہاں پہ ایک نئی چیز میں نے دیکھی ہے آئس کریم اجوہ کی اور اس میں کوئی شکر بغیرہ نہیں ہے صرف جو ہے کیا کہتے ہیں اجوہ کے ہی گریٹنس شامل ہیں چیک ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ تھنڈی بسکوٹ تعمل بسکوٹ تعمل بسکوٹ تعمل بسکوٹ تعمل بسکوٹ تعمل بسکوٹ توفی توفی اور بسکوٹ اور اجوہ ایسا لگتا ہے جیسے مکس لگ رہا ہو لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے لیکن بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلکل اجوہ ہے اس میں کوئی پورڈر وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں ہے کمال اجوہ تک کہ تمہاری اجوہ خجور بارہ ریال کے یہ کوب ہے چیک اور یہاں پہ یہ آٹھ ریال کی ہے اور یہ جو ہے پانچ ریال کی شکرا رجال اچھا کیمرامین کو آپ نے نہیں چیک کر آئے کیمرامین کو چیک کر آئے ہیں ہمیں بلا گئے یہاں ہے یہاں ہے آپ اسکریم کھائیں میں ویڈیو بناتا ہوں سلام ہمیشہ پیس بوک جی اچھا یہاں پہ جو ہے جی آپ کے پہنے ہیں آپ کے پہنے ہیں بجلی کا چلے ماشاءاللہ خوش رہے ہیں یہاں پہ پیزا وغیرہ ہے اور کروسون وغیرہ ہے اس کے پرائس آپ لوگوں کے لئے جو ہے تاکہ پتہ ہو بکم پیزا لیں سب اریال سب اریال والکروسون تلا تریال تلا تریال یہ جو ہے تین ریال کا کروسون اور سات ریال کا یہاں پہ پیزا مل رہا ہے اور اون بھی ہے پیچھے تاکہ اس وقت آپ کو گرم کر کے بھی دے سکتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں سارا سسٹم ماشاءاللہ موجود ہے اوکے اچھا بہت سی چیزیں موجود ہیں ہر کوئی آکر یہاں پہ اپنی پسند کی چیز لے سکتے ہیں لیکن میری پسند کی چیز آگے ہے جو اس وقت میرا دل کر رہا ہے لینے کے لئے وہ لیتے ہیں یہاں سے سلام علیکم بھائی ہج کے بعد میں آگیا تھا کدھر گئے تھے کدھر گئے تھے مدینہ آگیا آپ نے واپس کب جانے آپ نے 18 رات آپ ویڈیو میں بھی آگئے ہیں اسلام علیکم السلام مبارک خریر سے آپ کو بھی ہج کے مبارک اسلام بھائی ہج کے مبارک آپ کو مبارک 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 خریر سے ہج کے مبارک ہج کے مبارک میں پوجی ماشاءاللہ کس ہم پکا دیکھتے ہیں چلیں آئیں آپ کو یہاں پہ چپس کلاتے ہیں چپس کلاتے ہیں میں نے جزاک کھانے کے یہ تقریبا عرب فوڈ ہی ہے تمریہ اس کو تمریہ بولتے ہیں بسکٹ ٹائپ اور اس کے اندر خجور پی سی بی ہوتی اس کے کیا پرائس ہے تیس ریال قصر المعمول مدینہ کا مشہور برینڈ مقصد ان چیزوں کے حوالے سے عید میں کسی بھی خوشی غم میں یہ چیزیں گھر میں کھاوے کے ساتھ رکھی جاتی ہیں جو یہاں پہ مل رہی ہیں اس کو معمول بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تمریہ ہے اور یہ کیا ہے غریبہ یہ غریبہ یہ جو ہے غریبہ یہ کیا ہے کتنے کا سب تیس ریال یہ جو ہے تیس ریال اس کی خوشبو آپ کے دل و دماغ سے کئی دن یہاں پہ معروف ایس کریم ہے لینو یا نیلو کیا نام ہے لینو لینو نام ہے لینو یہاں پہ معروف ایس کریم ہے لینو ماشاءاللہ پورے سعودی عرم میں ہر جگہ آپ کو ملے گی شکرا اچھا یہ ہے اس کی کیا کہتے ہیں عود وغیرہ عطور کی سکت المناور للعطور اور اس طرف یہ جو ہے سابون و ورد مدینی مطلب مدینہ کے پھول اور اس کی جو ہے خوشبو مطلب جو سابون ہوتا ہے وہ مدینہ کے پھولوں سے بناو لیکن اس وقت بند ہے یہ شپ اور دوسری یہاں پہ برکے وغیرہ ہیں عبایات اور یہاں پہ جو ہے لائبریری ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں مکتبہ ہم بولتے ہیں مطلب جہاں سے آپ کتابیں وغیرہ خرید سکتے ہیں اس طرف مکتبت دار الزمان آپ کو قرآن شریف کی کیسٹر وغیرہ اور اسی قسم کی جو ہے نا ہر لینگویج میں کتابیں ملیں گی پیچھے جو ہے اردو میں انگلیش میں مجھے نظر آ رہی ہیں اور عربی میں تو آلریڈی موجود ہیں اس طرف جو ہے گفٹس بغیرہ ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ کی جو ہے چیزیں بنی ہوئی ہیں جائن نمازیں وغیرہ اور مدینہ کے جو لباس ہیں وہ چیزیں جو ہے یہ یہاں پہ گفٹس بغیرہ جو ہے آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی گفٹ ہیں اس طرف بھی ٹھیک ہے سلام علیکم آدم اللہ اردار یہ جو الفارس للفدیات یہاں پہ آپ کو ملیں گی کیا بولتے ہیں انگوٹھیاں جو ہیں سلور سلور کی جو ہے یہاں پہ انگوٹھیاں بغیرہ ہیں اس طرف آپ اس کے پر تسبیع بھی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ گفٹس بغیرہ اور لیڈیز کے بیگ بغیرہ یہ بھی آپ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ سب سلور میں بنی ہوئے ہیں شکران یہاں پہ اس طرف یہ بھی کیا کہتے ہیں کھجور بغیرہ یہاں پہ کھجور بغیرہ ہے مدینہ کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھجور کا اسٹال ہے اچھا یہاں پہ خام المدینہ ان کے پاس مٹی کے چیزیں ہیں مدینہ کی بنی ہوئی اس طرف برکیں ہیں اس سائٹ پہ یہ بھی لیڈیز سیکشن ہے یہاں پہ مکتبت المدینہ مدینہ جو ہے مدینہ نام کیا کہتے ہیں یہاں پہ بھی لائبریری ہے اس میں قرآن شریف وغیرہ آپ کو یہاں سے خریج سکتے ہیں اس طرف سے یہاں پہ پھر خجور مدینہ کی خجور تمور یہ خجورے ہیں ٹھیک ہے اور یہ رہا پھر یہاں پہ اس طرف کپڑے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ غرس المدینہ غرس المدینہ مدینہ کے اندر جو چیز گاڑی ہوئی ہے اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ مطلب خجور ہے لیکن نام اس طرح لکھا ہے خجور کا غرس المدینہ ماشاءاللہ ایک آٹر جو ہے یہ ریڈی ہوگے یہ ہے آٹھ ریال کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہے وہ ہے پانچ ریال کا گرم گرم چپسوں آپ کے پاس اور اس قسم کا منظر ہو سامنے مسجد نبوی کا اور یہ خوبصورت فضائیں تو کیسے جو ہے پھر یہاں پہ آپ کو سکون اور رہت نہیں ملے گی پھر آپ کہیں گے کہ ڈیلی جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے اور سامنے یہ منظر دیکھنا ہے تو آئیے ہم کھانا شروع کرتے ہیں اور آپ سب کو یہ منظر بھی دکھاتے ہیں آجائیں بسم اللہ السلام علیکم کیا ہے سر بسم اللہ آجائیں بھی بیٹھ جائیں یہ بھئی کیمرو مین جو ہے تھک چکا ہے آج بہائنڈ دی سین تو یہ کیمرو مین کے لیے جو بڑا والا ہے اور یہ چھوٹا والا جو ہے ہم ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ گرام ہے نا کیچپ کے ساتھ بہت ہی مزہ دے رہا ہے تو ہم کھاتے ہیں چپس یہاں پہ بیٹھ کے انشاءاللہ میرے دعا ہے کہ اللہ سب کو بھی یہاں پہ لے کے آئے اور آپ بھی یہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں اور انجوائے کریں اللہ حافظ ویڈیو کو شیئر کریں